قیام پاکستان کے وقت کراچی میں سیکڑ افراد یہودی مذہب کے ماننے والے تھے آہستہ آہستہ تمام خاندان بیرون ممالک منتقل ہو گئے ایسے ہی ایک شخص ایمینو المتات نے دبائی کا دورہ کیا تو جی او نیوز کے نمائندے سبت عارف نے ان سے گفتکو کی کراچی میں بتائے گئے بچپن کی یادیں ایمینو المتات کی جو پاکستان سے منتقل ہونے والے آخری فرد ہیں جن کا تعلق یہودی مذہب سے ہے پیدا کراچی میں ہوئے صدر میں پرورش پائی اور بی وی ایس سکول سے تعلیم حاصل کی سکول جو تھا وہ بی وی ایس پارسی آئی سکول عبداللہ آرون روٹ پہ ابھی بھی ہے اور پھر گورنمنٹ کومس کالیج کیونکہ ہر ریلیجن کے لوگ تھے ہمارے کلاس میں ہندو بھی تھا میں جویش تھا وہ کریشن بھی تھے مسلم بھی تھے تو اس حساب سے ہم لوگ سب ایک ساتھی بڑے مزہ سے انہوں بڑے ہوئے ہیں ایمینو المتات کی شادی میں مہین اختر محمد علی شیقی نے بھی پرفارم کیا تھا ہمارے سنگرز تھے اور ہمارے جو دوسرے ٹی وی سٹار تھے مہین اختر مہین اختر اور شکیل محمد علی شیقی اردو عدب سے بھی شغف ہے گھر میں اب بھی پاکستانی مرچو والے کھانے ہی بنتے ہیں ایمینو المتات منتخل تو کراچی سے ہوئے مگر دل کراچی میں ہی چھوڑ گئے کراچی آنے کے خواہش مند ہیں کیونکہ دو بھائیوں کی آخری آرامگاہ بھی کراچی میں ہی ہے بیسیکلی تو اس کبرستان میں میرے دو بھائی بھی دفن ہیں ہاں پہ کیونکہ ہم صرف ایک ہی فیملی تھے تو جتنا ہم سے اس وقت ہوتا ہوتا تھا ہوتا 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 تھا ہم کرتے تھے لیکن پھر ہم نکل گئے تو کوئی نہیں ہے ایمینو المتات کی پیدائش پاکستان کی ہے تو رگ رگ میں کرکٹ بس ہی ہے پاکستانی میچز میس نہیں کرتے بابر اور فخر زمان فیورٹس ہیں